ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کہ تم نے اپنی حد ہی پار کر دی اس پر ایلا ہٹ ہو کر وہاں سے چلی گئی نیکس سین میں ہمیں اسے یہینگ کے ساتھ دکھا گیا جہاں ایلا اسے اپنے دل کا دکڑا سنا رہی تھی کہ تمہیں آج بھی میری فیورٹ رنگ کی عاد ہے اور ایک فو ہے جو شاید اب مجھے پسند نہیں کرتا ہم سب بچپن کے دوست ہیں ایک ساتھ بڑے ہوئے لیکن جب سے وہ زینیا ہی ہے فو نے مجھے اگنور کیا اور آج تو اس نے مجھے اس زینیا کی خاطر ڈانٹا یہینگ سے بھی اس کا یہ رونا دھونا نہیں دیکھا جاتا بکوز وہ سب بچپن کے اچھے دوست تھے اس کے بعد زینیا فینگ فینگ کے ساتھ اپنے ہوسٹل جا رہی تھی اور یہینگ اس کے سامنے آ کر اسے وان کر دیتا ہے کہ آج کے بعد فو فینگ سے دور رہنا زینیا اس سے ڈرنے والی تو نہیں تھی نہ ہی اس کی بات ماننے والی ہے لیکن جب یہینگ نے اس کا لوکیٹ چین لیا تو اس پر زینیا کو بھی کافی زیادہ غصہ آیا اپنے کراٹی سکل سے اسے بٹ اپ کرنا چاہتی تھی لیکن انفورچنٹلی وہ خود ہی سٹیر سے نیچے گر پڑی یہینگ کا زینیا کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہ زینیا کو فو سے دور رہنے کا کہہ کر صرف ایلا کو خوشی دینا چاہتا تھا اس کے بعد ہمیں زینیا کو ہسپیٹل میں دکھایا گیا جہاں وہ فینگ فینگ کو منع کر رہی تھی کہ اس بارے میں فو کو کچھ بھی مت بتانا اور یہینگ کا نام تو غلطی سے بھی اپنے موں سے مت نکالنا وہ بھی فینگ فینگ کو بتا ہی رہی تھی کہ وہی فو آ جاتا ہے اور اس کی یہ حالت دے کر کہنے لگا کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو سکتا مجھے سچ سچ بتاؤ یہ سب کچھ یہینگ نے کیا نا اس کے کچھ بھی کلیر کرنے سے پہلے وہ پہنچ جاتا ہے یہینگ کے پاس اس پر غصے میں چلاتے ہوئے کہنے لگا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا زینیا سے دور رہنا اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے آ کر بات کرو اسی بات کو لے کر ان دونوں کی لڑائی سٹارٹ ہو گئی زینیا اور فینگ فینگ بھی کچھ زیادہ برا ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ کر ان دونوں کو روکنا چاہتی تھی یہاں کر دیکھا تو ان دونوں کی بری طرح سے لڑائی ہو رہی تھی اور فنی بات تو یہ ہے کہ وہاں ہیلیم گیس لیک ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے وائس ایفیکٹ بھی چینج ہو چکے تھے آفٹر دیٹ یہی گیس انہیل کرنی کی وجہ سے فو کو ایک قرانہ انسیڈنس یاد آنے لگا اور یینگ کو اٹھا کر بری طرح سے پھینگ دیتا ہے لیکن فورچنیٹلی فینگ فینگ نے اس کے سامنے آ کر اسے بچانے کی کوشش کی ادھر فو کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ وہ فینگ فینگ کی ہیلپ کرنے کیلئے بھی نوھی رکتا اور وہاں سے بھاگ گیا اس کے بعد ہمیں یینگ اور فینگ فینگ دونوں کو اسپیٹل میں دکھایا گیا زینیا ان کے لئے کھانے کو لائی تھی جس کے لئے یینگ نے منع کر دیا دوسری طرف سے ایلا بھی یینگ کے بارے میں سن کے اس کے پاس پہنچائی فینگ فینگ کو تھانکیو کرنے کے بجائے اس کے بارے میں برا بلا کہتی رہی کہ میں ایسی لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں ذرا سے میل لڑکے دیکھیں نہیں کہ ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں نیکس سین میں ہمیں گونن کو دکھایا گیا جو فو کے بارے میں کافی زیادہ پریشان ہو رہا تھا کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی عطا پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا زینیا سے یہ جاننے کے بعد کہ وہاں ہیلیم گیس ہونے کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا تو گونن کو پکا یقین ہو گیا کہ فو اپنے ساتھ کچھ برا کر دے گا زینیا نے بھی اس کے پیچھے کی وجہ پوچھی جس پر گونن نے بتایا کہ لیا ایلا کی بڑی بہنتی تب سے لے کر آج تک فو اس کی موت کے لیے خود کو ذمہ دار سمجھتا ہے اور جب بھی اداس ہو جائے تو کئی دنوں تک اپنے گھر سے ڈیسپیئر ہو جاتا ہے اب یہ جاننے کے بعد زینیا کو بھی اس کی کافی فکر ہونے لگی انہوں نے ایلا اور ہان کے ساتھ ٹیم بنائی فو کو ڈوننے کے لیے اس سے پہلے کہ وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا دے کافی ڈوننے کے بعد بھی ان لوگوں کو فو نہیں ملتا اور ایلا کو یہ کافی شوپ دیکھ کر اپنے پہلے کے دن یاد آنے لگے جب فو سے یہاں کافی پھلانے کے لیے لے کر آیا کرتا تھا پر کہیں نہ کہیں اسے یہ بات بھی ریالائز ہو گئی کہ فو مجھے پیار نہیں کر داتا بلکہ میری بہن کی موت کا گل چپانے کے لیے صرف مجھے پروٹیک کرنا چاہتا تھا اب ایلا کو ہٹ ہوتا ہوا دیکھ کر ہان کو بھی اس کے لیے برا لگتا ہے حالانکہ اس نے سیکرٹ لی ہمیشہ زینیا کا ساتھ دیا دوسری طرف ہم زینیا اور گونن کو دیکھتے ہیں جو ابھی تک فو کو ڈون رہتے لیکن اتنی رات ہونے کے باوجود بھی اس کا ابھی تک کوئی آتا پتا نہیں چلا نیکس سین میں فو کو دکھایا گیا جو کہ اکیلے بیٹھ کر لیا کو یاد کر رہا تھا وہ بھی اسی سیکرٹ جگہ میں جو کہ اس نے صرف زینیا کو ہی دکھائی تھی کدھر زینیا بھی سوچتی رہی کہ فو کہاں جا سکتا ہے کہاں جا سکتا ہے اور تب ہی اسے یاد آئے کہ ہاں وہی تو گیا ہوگا جہاں وہ ہمیشہ جاتا ہے خود کو کمفرٹ کرنے کے لیے فوراں سے اسے ڈوننے کے لیے اس کے پاس پہنچے اور یہاں فو کو دیکھ کر اسے سکون ملا پر ساتھ ہی اسے ڈانٹنے لگی کہ تم نے میرے فون کالز کیوں نہیں اٹھائے کیا تم مجھے جان بوجھ کر اگنور کر رہے تھے تو ٹھیک ہے میں بھی یہاں سے جا رہی ہوں اس پر فوس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیتا ہے کہ پلیز مت جاؤ آفٹر در زینیا اسے کمفرٹ کرتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تو خود کو ایسے بلیم کر کے ہٹ کرنے کا کیا فائدہ لیکن فو نے بتایا کہ نہیں اس میں میری غلطی بھی ضرور ہے کیونکہ اگر میں اس دن ہیرو بننے کی کوشش نہ کرتا تو آج لیا ہمارے بیچ ہوتی ساتھ ہی ہمیں فلیش بیک کا سیندھی کھایا گیا جہاں یہ ینگ لیا کو گھر چھوڑنے جا ہی رہا تکہ فو نے زید کی کہ آج لیا کو گھر چھوڑنے میں جاؤں گا جبکہ یہ ینگ یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ فو کی ڈرائیونگ سکلز بلکل بھی اچھی نہیں ہیں دوسری طرف سے گونن بولا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو کیوں نہ تم دونے ایک فائٹ لڑو جو بھی جیتا وہی لیا کو گھر چھوڑنے کے لیے جائے گا فائٹ میں جیت جانے کے بعد فو خوشی خوشی لیا کو گھر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے پر جاتے ہوئے وہ اپنے ہیرو گری دکھاتا ہے اور کافی فاس چل رہا تھا اسی دوران فو کو پتا چلا کہ گاڑی کی بریکس فیل ہو چکی ہے اور اب رکنے کا کوئی بھی آپشن نہیں ہے انفورچنٹلی ان کی گاڑی دریا میں گر جاتی ہے فو کو تو رسکیو کر لیا گیا مگر لیا کی جان نہیں بچ سکی زینیا نے اسے بتایا کہ جو کچھ بھی ہوا تم نے اس میں جان بچ کر تو کچھ بھی نہیں کیا نا اور سچ بتاؤں تو میں نے آج تک تم جیسا بریو لڑکا کبھی بھی نہیں دیکھا جو اپنی ہر پروبلم کو اکیلے ہی فیس کرے فو بھی اس کی باتیں سن کر کہنے لگا کہ میں اب اپنی زندگی میں ایک اور امپورٹن پرسن کو نہیں کھونا چاہتا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو گی اس پر زینیا نے بھی اس سے وعدہ کر لیا کہ ہاں ہمیشہ میں تمہارے ساتھ تمہاری سب سے اچھی دوز بن کر رہوں گی نیکس سین میں وہ دونوں جاتے ہیں فینگ فینگ کے پاس فو نے اسے سوری کیا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ بائی مسٹیک ہوا میں تمہیں ہٹ نہیں کرنا چاہتا تھا یہینگ کے لیے بھی کھانے کو لیا تھا اسے بتاتا ہے کہ اگر کھانا چاہتے ہو تو کھا لو ورنہ تو پھر تمہاری اپنی مرضی وہ بھی ایسے ایٹیٹیٹ دکھا رہا تھا جیسے اگر اب میں زخمی نہ ہوتا تو تم دیکھ لیتے میں تمہارے ساتھ کیا کرتا آفٹر دیٹھ یہینگ زینیا سے ہیلپ مانگتا ہے کہ کیا تم پلیز مجھے واش روم لے جاؤگی اس پر فو آگیاتے ہوئے کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آنتی ایک لڑکی سے ہیلپ مانگ رہے ہو چلو میں تمہیں لے کر جاتا ہوں یہینگ اس کی ہیلپ لے بغیر خود ہی واش روم جانے لگا مگر فو بھی اس کے پیچھے پیچھے یہاں پہنچایا اور واپس جاتے ہوئے بھی فو اسے پوچھے بغیر اسے سہارا دینے لگا روم میں پہنچ جانے کے بعد فو کو ڈینیل کی کال آتی ہے جس نے اس سے بتایا کہ تمہیں ایک بیچ کے لیے ایٹ کی شوٹنگ کرنی ہوگی زینیا کو یہ جان کر بلکل بھی اچھا نہیں لگا بکہ وہ جانتی تھی کہ فو کو پانی سے ڈر لگتا ہے پر فو بولا کہ تمہیں پریشان ہونی کی کوئی ضرورت نہیں ڈینیل میرے پاس ہوگا وہ سب کچھ سنبھال لے گا دوسری طرف یہینگ فینگ فینگ سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں میری ہیلپ نہیں کرنی چاہیے تھی اور ویسے بھی ہم دونوں بلکل الگ سٹینڈر سے ہیں اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے مسئلوں میں نہ ہی پڑے شاید فینگ فینگ کو بھی اس کا یہ کہنا پسند نہیں آیا بولی کہ میں نے کچھ بھی سوچ سمجھ کے تمہاری ہیلپ نہیں کی تھی اور تم پریشان نہیں ہو میں اس کے لیے تمہیں بلیم نہیں کر رہی نیکس سین میں ہمیں فو کو دکھایا گیا جو کمپنی پہنچ کر اپنے بوس اور ڈینیل کی چپکے سے باتیں سن رہا تھا جہاں ڈینیل بوس کو منع کر رہا تھا کہ یہ ایڈ فو کے لیے سوٹیبل نہیں پر وہ کسی بھی طرح اس کی بات نہیں مانتی اسے بتاتی ہے کہ اگر فو کو اپنی ریپوٹیشن کی پرواہ ہے تو اسے ہر حال میں یہ ایڈ کرنا ہی پڑے گا فو بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے اندر جا کر بتا دیتا ہے کہ میں یہ ایڈ کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد فو اپنا ڈر ختم کرنے کے لیے ٹپ میں پانی ڈال دیتا ہے پر جیسی اس نے اپنا فیس اندر کیا اسے پھر سے لیا نظر آنے لگی زینیا بھی اس کے گھر اس سے ملنے کے لیے گئی تھی جہاں اس کی میٹ نے بتایا کہ وہ بات لینے گیا ہوا ہے کافی ٹائم ویٹ کرنے کے باوجود بھی اب تک وہ باہر نہیں آیا اس لیے زینیا ہی نوک کر کے اندر چلی گئی اور جب دیکھا تو فو بحال ہو کر نیچے پڑا ہوا تھا اس کی ان سٹوپڈ حرکتوں پر زینیا اسے ڈالٹنے لگی کہ اگر تمہیں اپنا ڈر ہی ختم کرنا تھا تو مجھے بتاتے نا میں تمہاری ہیلپ کرتی فو نے بتایا کہ میں نے ایڈ شوٹ کرنے کے لیے کونٹریکٹ سائن کر لیا ہے اور میرے پاس اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک ہی ہفتہ بچا ہے یہ ایک ہفتہ زینیا کو اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے بہت تھوڑا سا ٹائم لگا لیکن فو سے بتاتا ہے کہ تم میری ٹینشن لینا بند کرو اس بات پر ان دونوں کی نوک جوک سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اسے کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا